محسوس حاضرین یاد رکھیں جب انسان کوئی غلطی کرے تو اس کا اسے بھگتنا ضرور پڑتا ہے جیسے اچھائی کرے اس کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے اس کا نتیجہ وہ دیکھ کے رہے گا جو آدمی ذرہ برابر بھی برا کام کرے اس کا انجام وہ بھگت کے رہے گا یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو زندگی میں ہونے والے گناہ اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں زندگی میں ہونے والے گناہ اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کے ساتھ فوری سزا مل جائے کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ کی سزا کچھ دنوں کچھ مہینوں کے بعد انسان کو اس کو بھگت نہ پڑے محضرت حاضرین مثال بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اس پر اس کے گناہوں کے اثرات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے گناہوں کے اثرات آگ جلانے کا کام کرتی ہے اسی طریقے سے گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر یقینی ہیں آگ اسے بندہ کوئی کھیلے گا آگ کو اپنے بدن سے لگائے گا آگ اسے جلائے گی ضرور بلکل اسی طریقے سے گناہ کرے گا تو گناہ اس کو نقصان پہنچائیں گے ضرور اب جیسے کوئی بندہ کسی چیز کو توڑ دے وہ چیز چوٹے گی بلکل اسی طریقے سے گناہ کریں گناہ کے اثرات ضرور ہوں گے اگر کوئی بندہ زہر کھا لے زہر اپنا اثر ضرور دکھائے گا اسی طریقے سے گناہ انسان کی زندگی میں اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کو محسوس ہو ہو سکتا ہے انسان کو محسوس نہ ہو گناہ کی سزا ہو سکتا وہ محسوس نہ کر پائے اور اللہ کی سزاؤں میں بڑی خطرناک سزا یہ ہے اللہ کی پکڑ میں بڑی خطرناک پکڑ یہ ہے کہ آپ اللہ محفوظ رکھے عذاب میں ہوں سزا میں ہوں اور آپ کو احساس تک نہ ہو کہ آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں آپ کو احساس تک نہ ہو کہ آپ اللہ کی سزا سے دوچار ہے یہ سب اسے بڑی محرومی یہ سب اسے بڑی سزا ہے محسوس حضرین اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ میں عبدالقیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اگر کسی بندے کو کسی گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ کا اس کو احساس نہیں ہوتا جیسے کسی شرابی کو جو شراب کے نشے میں ہو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا احساس کب ہوتا ہے جب پوری تکلیف اس پر پہنچ جاتی ہے تو جو بندے اللہ کی پکڑ کو محسوس نہ کریں اللہ کی سزا کو محسوس نہ کریں کہ مثال ایسی ہے کہ پوری سزا کے تخلیق کے گزر جانے کے بعد ان کو محسوس ہوگا جس طریقے سے انسان سویا ہوا ہو سوتے ہوئے انسان میں غفلت ہوتی ہے وہ چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا بلکل اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کی اپنی زندگی میں اللہ کی سزائیں ایسی آتی ہیں کہ سزاؤں کا اسے احساس تک نہیں ہوتا لیکن اللہ کی سزا میں اللہ کے عذاب میں اقتلا رہتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے خیر سے وہ محروم ہے آخرت میں اللہ کی رضا مندیوں سے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے محروم ہوا کرتا ہے